اگر بھاوے کیا لا جواب مزہ آیا دوست تری بھاوی نے اگر بنا ہی ہوتی تو اور مزہ آتا سچ یار بہت ٹیسٹی بانے نہیں بنا ہی ہے اگر بھاگی کو پتہ چل گیا تو ساری زندگی تجھے بریانی بنانے پڑے گی چائے بن گئی ہوگی میں چائے لے کر آتا ہوں ہاں یار بریانی کے بعد چائے بہت ضروری ہے لے بھائی چائے آج کی نیوز کیا ہے آج کی بڑی خبر سپریم کورٹ کا احتیاسک فیصلہ سملنگکتہ اب اپراد نہیں 13370 کو ہٹا دیا گیا استغفراللہ یار تم دھرم کے ماننے والوں کی ایک پروبلم ہے کوئی نئی بات accept نہیں کرتے اور کسی کی فیلنگز کو نہیں سمجھتے تم تم لوگ اپنے آپ کو بوس کا فون ہلو ہلو بوس بس دس منٹ میں ملتا ہوں دس منٹ میں ارے یار پھرے چائے کے چکٹر میں لیٹ ہو گیا میں نکلتا ہوں اور ہاں آج کی جو ڈسکشن ہے اس کو نیکس مٹنگ لیے لگتے ہیں اوکے اوکے بھائی اوکے بھائی سی یو ہمارے دیکھینے کی لیتے ٹی وی پہ کچھ ہے ہی نہیں یار تو ٹی وی چھوڑ یار یہ کچھ تصویریں دیکھ کس کی ہے یار وہ پنکی کے لیے رشتے کی بات چل لیے نا تو کچھ لڑکوں کی تصویریں ہیں اچھا تیری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو تو ہی بتانا یار بلکل تو تصویریں دیکھ میں چائے لے کر آتا ہوں ہاں لیجیے سر گرما گرم چائے اور سنا بس یار کیا رہا آج بس یار تھک جاتے ہیں یار آج کی نیوز کیا ہے آج سپریم کورٹ نے IPC کی دارہ 497 کو ختم کر دیا اگر کسی کی پتنی دوسرے مرض سے اپنی مرضی سے ریلیشنشپ اسٹیبلش کرتی ہے تو دونوں کانون کی نظر میں دوش ہی نہیں واو گریٹ اب ہمارا دیش بھی آگے پڑھنا ہے تم یہ سماجک گندگی کو آگے پڑھنا سمجھتے ہو تم لوگوں کی پروبلم یہی ہے یار کوئی نئی بات حضم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے جہاں کوئی نئی بات آئی مذہب کا فتوہ لے کر آگے آگے چل چھوڑ یار پنکی کے لیے میری نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے پنکی کے لیے جلدی بتا یار تو خود کو نہیں شادی کر لیتا اپنی بیٹی سے what nonsense تمہاری حمد کیسے ہوئی اتنی گندی بات سوچنے کی تمہارے دماغ میں اتنی گندی سوچ آئی کیسے نکل جاؤں میرے گھر سے ابھی کے بھی تم دھرم کے نہ ماننے والوں کی یہ سب سے بڑی پروبلم ہے کسی نئی چیز کو ایکسیپٹی نہیں کرتے بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے یہ دنیا کو دھرموں نے بتایا ہے کسی دھرم کے نہ ماننے والوں نے نہیں ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں جینے کا قانون دیا دھرم کی صورت میں پیغمبر دوارہ ہم تک پہنچایا پہلا انسان آدم ایک پیغمبر پھر اشور کا فرشتہ شوش کے پاس آیا پھر نو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سب نے ہمیں ایک ہی پیغم دیا کہ ہمارا بنانے والا ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور ہمیں اس کے علاوہ کسی کی پوجہ یا عبادت نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں بتایا کہ ایک بہتر سماج کیسے بنے ورنہ تو ماں بیٹے سے شادی کرے یا باپ بیٹی سے یہ دھرم کے علاوہ اور کہیں کی شکشہ نہیں ہے اور ترقی کے نام پر ہم رشتوں کی پاکیزگی کو ختم کرتے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی